جان سنوری اسے پہلے اپنی بیوی کو آخری سیٹلائٹ فون کال کی وہ کیوں آپ سکتے ان کے ساتھ کیم تھری پہ کیا ٹریجڈی ہوئی یا کیا مشکل ہوا وہ کن حالات سے بچنا چاہ رہے تھے لیکن وہ درپیش آگئے کب کیا اور کیسے ہوا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ معلومات اس ویڈیو میں مل جائیں علی سطپارہ نے ساجد کو واپس بھیجنے سے پہلے کن جذبات کا اظہار کیا اور کیا نہیں کہ پہلے کسی ناغہنی صورتحال کا ان کو پتہ چل چکا تھا آپ پھر یہ سمجھ لیں کہ علی سطپارہ اور اس کی ٹیم کیٹو پر یا پھر یہ کہہ لیں کہ اس ٹریجڈی کی ایک پوری ٹائم لائن ہے جو انتہائی باوصوب ذرائع سے حاصل کی گئی ہے راو احمد جو علی سطپارہ کے پابلک ریلیشنز آفسر تھے اور اس ورچول بیس کیاپ میں شامل تھے جو علی سطپارہ کے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا اور ان کی بیگم موریا احمد سے حاصل کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ محمد علی سطپارہ اپنی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہیں اپنی موت کے بعد کیوں حاصل ہوا ہم کب تک اپنے ہیروز کے مرنے کا انتظار کریں گے کیوں ہم انہیں ان کا مقام ان کی زندگی میں نہیں دے سکتے اور علی سطپارہ تو اکثر یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کو پہماؤں کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی جانتے ہی نہیں کہ علی سطپارہ کون ہے وہ پہلے پاکستانی تھے جو اتنے ہزار میٹر کی کل چودہ چوٹیوں میں سے آٹھ سر کر چکے تھے ننگا پربت کو سردیوں میں پہلی دفعہ سر کرنے کا عزاز بھی انہی کا ہے ہمیں اپنے ہیروز کو اس وقت عزت دینی چاہیے جب وہ زندہ ہوں ان کے خواب پورے کرنے کے لیے ان کی مدد کریں انہیں سپانسر کریں تاکہ دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں ہمیں مقامی ایڈبینچرز یا ایڈبینچر کلبز رائٹرز شائر سماجی کارکنان اور فنکاروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علی سطپارہ کی طرح مشکل وقت میں بھی اپنے خوابوں کی تعبیر کو ترجیح دے پاتے ہیں اور اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں علی سطپارہ کی وجہ سے دنیا کے کئی بڑی کوپ اہماں جو ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے پہ کامیاب ہوئے علی سطپارہ انہیں انتہائی مشکل راستوں میں رسیہ پانکر دیتے تھے جن کی مدد سے وہ اس پہ چڑھتے میں کامیاب ہوتے تھے انہوں نے اپنی دنیا خود پیدا کی اور محمد علی سطپارہ کے بیٹے مظاہر حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ میرے ابو جاتے وہ حسلے کا ایک پہاڑ تھے کوپ اہمای کی ہر محمد پہ جانے سے پہلے امی اور ہم لوگوں سے ہستے مسکراتے مل کر جاتے اور تسلیح دیتے کہ سب ٹھیک ہوگا وہ کہتے تھے کہ بس تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا بلکہ ہر صورتحال کا سامنا کرنا ہے کیٹو محمد پہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا علی سطپارہ بچپن میں تو کھیتی باڑی اور مویشی سنبھالتے تھے پھر پورٹر کا کام شروع کیا اور انہیں پچیس کلو سوان اٹھانے کا روزانہ تین ڈالر ملتا تھا اور وہاں سے انہوں نے پروفیشنل کوپ ایم آئی کا سفر آغاز کیا اب ان کی ٹیم جان سنوری پائن دسمبر کو کیٹو کے بیس سے پہنچے تو جہاں سے انہوں نے لائن فکس کرنا شروع کی اور ان کے وہاں پہنچنے کے تین ہفتے کے بعد نرمل جی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کیم ٹو پر لائن فکس کی اس ونٹر کے ٹو سمٹ میں تیس کے قریب لوگ بیس کیم پہ پہنچ چکے تھے اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ چار فروری کی شام جان سنوری نے اپنی بیوی سے آخری بات کی اور ان کے ساتھ کیا وہ مشکل پیش آئی کہ وہاں کئی لوگوں کو صحت کے مسائل پیدا ہو چکے تھے سولہ جنوری کے ٹو پر ویڈر ونڈو بہت اچھی تھی اور یہی وجہ تھی نپالی شرپا کمیونٹی کے کو پہماؤں نے پہلی دفعہ کے ٹو ونٹر سمٹ کیا اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھیوں کو صدید فروسپائٹ ہو چکا تھا اس وران اٹلی کے کو پہماؤں سرجی منگوٹے جو تھے وہ رسی چینج کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے جان سنوری کو بائیس جنوری کو ایک ویڈر رپورٹ ملی کہ تئیس سے لے کے پچیس جنوری تک اچھی ویڈر ونڈو مل سکتی ہے اب جان سنوری اور علی ستپارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ تئیس جنوری کی رات کو گیارہ بجے وہاں سے نکلے اور سات ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر اچھے موسم گنتزار کرتے رہے لیکن وہ ایک فیک ویڈر ونڈو تھی اور موسم اور ہوائیں بہت کافناک ہو گئیں اور اس لیے انہیں پچیس جنوری کو واپس آنا پڑا اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ دوسری ویڈر ونڈو دو سے چھے فروری کے درمیان ہے اور یہ سمٹ کے لیے پرفیکٹ ونڈو ہے اور اس سارے عرصے کے دوران وہ خود کو ایکلمٹائز ہونے کے ساتھ ساتھ بیس کے قریب اٹیمٹس کر چکے تھے وہ اوورکراؤڈڈ محول میں اوپر نہیں جانا چاہتے تھے دو فروری کو علی ستپارہ کی برڈے تھی اور اسے تین فروری کو انہوں نے صبح چار بجے زیادہ کراؤڈ سے بچنے کے لیے نکلنے کا فیصلہ کی اور چار فروری کی دوپہر وہ بیس ٹری کے کیمپ پر پہنچ گئے لیکن بدقسمتی سے جب وہ اوپر بیس کیمپ ٹری پر پہنچے تو وہی ہوا جس کا ڈرتا وہاں بیس سے پچیس سے قریب کلائمبرز پہلے سے موجود تھے اور وہ تمام کو پہما جنہوں نے کے ٹو سر کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور وہاں پر واپس آنے کے لیے موجود تھے اور آ رہے تھے واپس چار فروری کی شام جان سنوری نے اپنی بیوی کو سیٹلیٹ فون پہ کال کی اور اسے بتایا کہ وہ اچھا فیل نہیں کر رہے لیکن انہوں نے کہا کہ اب وہ ٹھیک ہے اور زیادہ آرام نہیں کر سکے کیونکہ وہ رش بہت ہے اور ان کے پاس جو ٹینٹ تھا اسے تین مزید لوگوں نے آنا تھا اس لیے اس میں آرام کرنا ممکن نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے فون بن کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ اب وہ ٹھیک ہے اور پرجوش ہے اور سمٹ پوش کے لیے تیار ہے چار فروری کی رات بارہ بجے یعنی بارہ بج کر ایک منٹ پہ پانچ فروری ہو چکا تھا انہوں نے آگے نکلنے کا فیصلہ کیا انہوں نے پانچ فروری کی دوپیر کےٹو کی چوٹی پہ پہنچنا تھا اور وہیں سے انہوں نے کال کرنی تھی جے پی مور کے ساتھی اوپر جانے کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے اس نے اپنی ٹیم میٹ کے بغیر علی ستپارہ اور جان سنوری کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کیا اور بہت سے کلائمبرز نے آگے جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہاں سردی بہت زیادہ تھی آرام کرنے کے لیے ٹینٹس نہیں تھے اور شورٹیج آف آکسیجن سپلائی بھی تھی میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو بتایا کہ چار فروری کی رات بیس کیم 3 پر کیا ہوا اس کی ساری تفصیل آپ کو بتائی اور اس نے بیٹا کو بتایا تھا کہ علی ستپارہ پہ فلم بنانے والے علیہ شکیلی نے ریڈیو ٹرانسمیشن پہ رواز سنی کہ دس مین اس گنگ ٹو کیل ہمسیلف یقیناً جے پی مور کے ساتھ ہی تھی جو اوپر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن جے پی مور کے ٹو سر کرنے کے لیے پرعظم طور اپنی ٹیم کے بغیر نکل گیا علیہ شکیلی بھی آکسیجن سلنڈر کی کمی کی وجہ سے واپس آگیا اور علی ستپارہ اور جون سنوری کو آگے کے لے جانا پڑا رات بارہ بجے نکلنے کے بعد صبح دس بجے وہ بوٹل نیک پہ تھے اب راو احمد کی بیری موریا احمد کے مطابق علی ستپارہ اور جون سنوری آکسیجن یوس کر رہے تھے جبکہ ساجد ستپارہ اور جے پی موہر آکسیجن استعمال نہیں کر رہے تھے ان کے پاس پلانٹ نہیں تھا جب ساجد کی ضبیت خراب ہوئی تو اس نے آکسیجن استعمال کی لیکن اس کا ریگلیٹر خراب نکلا اور اس کو واپس آنا پڑا ساجد ستپارہ نے اپنے ماموس علی ستپارہ کے ساتھ آخری علمات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ آکسیجن ریگلیٹر کی وجہ سے نیچے آ رہا تھا تو ابو نے اس کو انتہائی جذباتی انداز میں زور سے گلے لگایا پھر ہدایت کی کہ احتیاط سے جانا خیال رکھنا ہم بھی جلدی واپس آ جائیں گے اور جب ساجد نیچے اتر رہا تھا تو علی ستپارہ کافی دیر تک اسے نیچے اترتے ہوئے دیکھتے رہے شاید علی ستپارہ کی چھٹی حص نے انہیں کسی ناگہانی آفت سے وقت سے پہلی خواہدار کر دیا تھا لیکن جب ساجد واپس مڑا تو سورج نکلا ہوا تھا اور علی ستپارہ اور دیگر ساتھیوں کی پیس ٹھیک تھی اور اس سب کچھ اچھا چال رہا تھا دوپیر تین سے چار بجے ساجد بیس کیم 3 پر پہنچ گیا لیکن بیس کیم مسلسل علی ستپارہ جے پی مور اور جان سنوری سے رابطہ کرنے کچھ کر رہا تھا لیکن اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا یہ سب سوچ رہے تھے کہ شاید رات تک وہ بیس کیم پہنچ جائے ان کی بیٹری سرتی کے اسے ڈرین نہ کر گئی ہو ان کے پاس ٹریکنگ ڈوائیس کے علاوہ دو سیٹلائٹ فونز بھی تھے جن سے رابطہ نہیں ہوا لیکن شام سات بجے طوفان شروع ہو گیا اب موسم شدید خراب ہو گیا اپس رات دس بجے پاکستانی میڈیا نے خبر چلا دی کہ علی ستپارہ نے سردیوں میں کیٹو سر کر لیا رات کو ساجد کو کہا گیا کہ وہ تھوڑا باہر جا کے اثار دیکھے کہ کوئی لائٹ یا کوئی اور چیز دور سے نظر آئے لیکن چند سو میٹر کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور بیس کیم سے چیزوں کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا دوسری طرح واپس آتے ہوئے ڈاکٹر ایٹناس جو ہیں وہ گر کر جہاں باہک ہو گئے کیونکہ ان کی میت کو سنبھال رہے تھے تو جو لوگ کر رہے تھے ان میں سے کچھ کو تو فروس بائٹ ہو گیا اور کوئی بھی اوپر جانے کے لئے اس سے تیار نہیں تھا اور ایک عجیب سا محول بنا ہوا تھا چھے فروری کی صبح آٹھ بجے صبح ریپورٹ کیا گیا اور دوپیر کو ریسکیو کے لیے ہیلی کوپٹرز اور ہائی آلٹیٹیوڈ پروٹرز آئے اور ہیلی کوپٹر پہلے دن سات ہزار پانچ سو میٹرز تک گئے لیکن ٹاپ کی ویزیبلیٹی نہیں تھی اگلے دن سات ہزار آٹھ سو میٹر تک تلاش کی گئی لیکن فائدہ نہیں ہوا اس بعد سی ون تھرٹیز ایس سکسٹین آئیس لینڈ سپیس ایجنسی کی سیٹلائٹ سمیت ہر آپشن کو استعمال کیا گیا لیکن فائدہ نہیں ہوا وہ کام نے بغیر کسی ویجیول ایویڈنس کے اوپر جانے سے روک دیا کیونکہ اس سے مزید جانوں کے جانے کا خطرہ تھا اس بعد سترہ فروری تک ایکسپرٹس یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جس وقت انہیں واپس پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا اب اس بات کا کوئی چانس نہیں کہ وہ شاید زندہ ہوں اور ان کی موت کا سرکاری اعلان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں عالی مقام بطا فرمائے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کیلی سب پارہ پاکستان میں کوپ اہمائی کو جاتے جاتے ایک نئی زندگی دے گیا لیکن جو بات میں نے آپ کو پہلے اوپر کی تھی وہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم کیوں لوگوں کے گزر جانے کے انتظار کرتے ان کو ہیرو بنانے کے لیے کیوں ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کر سکتے مجھے اپنی رائے دیجئے گئے کامنٹس میں اظہار کیجئے گئے چین کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹل در نیکس ٹائم اللہ حافظ